اسلام علیکم فرینڈز آج اس ویڈیو کے ساتھ ہم آزن ہوئے ہیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو آپ کے جو دودھ دینے والے جانور ہیں ان کے لیے دودھ بڑھانے کے کچھ متوازن غزائی امیزے اور ونڈو کے فارمولے آپ کو دیے جائیں گے امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئے گی ویڈیو شروع نص پہلے آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو کارنڈی سے سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ نئی ویڈیو آپ کو مل سکے اور ہماری ویڈیو کو آپ نے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی لازمی کیا کریں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو اس چینل پہ آپ کو جانوروں کی تقریباً تمام بیماریاں جو ہیں اس کے اوپر جو مختلف دسی اور انگریزی علاج ہیں ان کے ونڈے جات ہیں چھوٹے جو بچے ہیں کٹڑے بچھتے ان کو کیسے پالنا ہے دودھ کے علاوہ پالنے کے جو کاف سٹارٹر ونڈے ہیں ان سب پہ اور کچھ جو چارہ جات ہیں ان کو بھی ہم نے کور کیا ہوئے اس پہ ویڈیوز پڑھی ہیں آپ کسی بھی ٹاپک پہ جا کے سرچ کر کے ہمارے چینل سے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو دوستو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل جو کھل بنولا ہے لوگ وہ بہت زیادہ یوز کر رہے ہیں لیکن اس کا کوئی ریزرل نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ باقی بھی کچھ جو بزاری منڈا جات ہیں وہ بھی آپ استعمال کر رہے ہیں ان کا بھی کوئی اچھا ریزرل نہیں ہے کافی دوستو کے شکایات آتی ہیں کہ جی جانوروں میں ہوانے کے بہت زیادہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں کچھ جو ہیں وہ سادو کی شکایت کرتے ہیں اور جو بزاری منڈے ہیں اس میں جو جانوروں کو وای بات دی ہے اور دودھ سے سمیل لانا یہ تو بہت ہی عام سی بات ہے تو دوستو اس ویڈیو میں آپ کو میں چار ایسے منڈے فارمولے دے رہا ہوں کہ یہ آپ اپنے گھر پہ تیار کر سکتے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ ایک تو آپ کے جانوروں کی صحت اچھی رہ گی ان کی جو اپنا دودھ کی پیداوار ہے اس میں کافی زیادہ حد تک اضافہ ہوگا آپ کا جانور کی صحت جب بچی ہوگی تو وہ وقت پہر دوبارہ گبن ہونے کے قابل ہو جائے گا اور اس کے بعد ہم گبن جانوروں کے لئے بھی کچھ منڈے فارمولے آپ کو دیں گے تو دوستو آئیے چلتے ہیں جی آج کی اس ٹاپک پہ جو پہلا منڈا فارمولہ آپ کو میں دے رہا ہوں یہ میں سکرین پہ ساتھ چلا بھی رہا ہوں کہ آپ کو اگر میری کسی بات کی سمجھ نہیں آتی تو آپ خود بھی دیکھ سکیں تو دوستو اس میں آپ نے کھل منولہ 18 کلو لینی ہے یہ میں 100 کلو کا آپ کو دے رہا ہوں جو کھل مکئی ہے یہ آپ نے 20 کلو لے لیں یا میز گلوٹن لے لیں یا کھل مکئی ان دونوں میں سے ایک آپ نے لینی ہے گندم کا جو چوکر ہے یہ آپ نے 14 کلو لینی ہے رائس فالشنگ آپ نے 15 کلو لینی ہے اور جو دلی ہوئی مکئی ہے یہ آپ نے 12 کلو لینی ہے مکئی لے کے اس کو آپ جو چکی ہوتی ہے اس سے دلوا لیں اس کے بعد آپ نے راب یا شیرہ لینا ہے یہ آپ نے 19 کلو لینا ہے اس میں جو نمک ہے کھانے والا یہ آپ ایک کلو لیں گے اور جو ڈی سی پی پاورڈر ہے یا ہڈیوں کا چورہ ہے یہ آپ نے ایک کلو لینا ہے یہ ڈی سی پی پاورڈر مارکیر سے آسانی سے مل جاتا ہے تو فرینڈ جو پہلا ونڈا فارمولہ ہے اس میں آپ کی جو ساری چیزیں ہیں یہ آپ کا 100 کلو کا مکمل ہو گیا ہے اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں اب آپ کو یہ بھی انڈ پہ ہم بتائیں گے کہ ایک دن میں ایک جنور کو آپ نے کتنا ونڈا دینا ہے جو دوسرا ونڈا فارمولہ ہے اس میں آپ نے جو کھل تو رہی ہے یہ آپ 13 فیصد یعنی 13 کلو لے لیں چوکر آپ 28 کلو لے لیں اور کھل بنولہ 12 کلو لے لیں جو سرسوں کا مل ہے ٹھیک ہے کھل اور مل میں فرق ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے 9 کلو لینا ہے یہ آپ کو کسی بھی جو اچھی شاپ ہے مارکیٹ سے اپنا جہاں پہ یہ کھلے وغیرہ ہوتی ہیں وہاں سے آپ کو بہتسانی مل سکتی ہیں اور اس کے علاوہ کچھ جو ہے اپنا گوندل برادرز والے یا کچھ ڈیلرز جو ہیں وہ آن لائن بھی آپ کو بھیجوا دیتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے پیمنٹ کرنی ہوتی ہے ان کو وہ آن لائن آپ نے اگر زیادہ سمان لینا ہے تو وہ جس شہر میں بھی آپ وہاں پہ بھیجوا دیتے ہیں تو دلی وی مکہی اس میں آپ نے 20 کلو لینی ہے شیرہ آپ نے 15 کلو لینی ہے اور ہیوریا جو ہے یہ آپ نے 1 کلو لینی ہے اور نمکیاتی امیزہ جو ہے یہ آپ نے 2 کلو لینی ہے ان سب کو ملا کے آپ نے ایک بندے کا آپ کا یہ بن جائے گا تو جس میں جو جانوروں کے سارے نیوٹرنس پائے جائیں گے یہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں تیسرا جو ہمارے پاس فارمولا ہے اس میں آپ نے کھل بنولا 30 کلو لینی ہے کھل سر سو 20 کلو لینی ہے چوکر گندم آپ نے 19 کلو لینی ہے جو چاول ہے ان کا برادہ جو ہوتا ہے وہ آپ نے 15 کلو لینی ہے شیرہ آپ 4 کلو لینے گے اور نمک 1 کلو اور جو ہڈیوں کا چورہ ہے یا ڈی سی پی پاودر ہے یا پھر آپ اس میں منڈرز والا پاودر بھی استعمال کر سکتے ہیں وہ آپ نے 1 فیصد لینی ہے ٹھیک ہے جو چوتھا ہونڈا فارمولا ہے دوستو اس میں آپ نے کھل بنولا 34 پرسینٹ یعنی 24 کلو لینی ہے گوار میل آپ 10 کلو لینے گے چوکر گندم آپ 15 کلو لینے گے چوکر مکی آپ نے 19 کلو لینے ہیں برادہ چاول آپ 10 کلو لینے گے شیرہ بھی 10 کلو لینے ہیں آپ نے شیرہ کو انگلش میں ملحصت کہتے ہیں نمک آپ 1 کلو لینے گے اور جو چورہ اڈی کا ہے یہ آپ نے 1 کلو لینے ہیں ان جو چار ونڈے فارمولے ہیں اس میں آپ کو جو بھی چیزیں آسانی سے دستیاب ہوں جس بھی فارمولے کے تحت وہ آپ بنا کے اپنے جانوروں کو استعمال کروا سکتے ہیں اور اب اگلا کوسچن جو ہے وہ بھی ہم یہاں پہ انٹرٹین کرنے کہ ایک جانور کو آپ نے ایک دن میں کتنا کھلانا ہے دوستو جو ونڈا ہوتا ہے یہ آپ نے ہر 3 کلو دودھ پہ جانور کو 1 کلو ونڈا دینا ہے یعنی اگر آپ کا جانور 2 یا 5 کلو دودھ دے رہا ہے آپ اس کو اچھا چارہ ڈالنا ہے تو اس کو ونڈے کی ضرورت نہیں ہے اگر جانور 3 کلو دودھ دے رہا ہے تو آپ نے اسے 1 کلو ونڈا دینا ہے اگر وہ 6 کلو دودھ دے رہا ہے تو آپ اسے 2 کلو ونڈا دیں گے اگر آپ وہ 9 کلو دودھ دے رہا ہے تو آپ نے اسے 3 کلو ونڈا دینا ہے اگر 12 کلو آپ کا جانور 2 ٹائم کا دودھ دیتا ہے تو اسے آپ نے 4 کلو ونڈا دینا ہے ٹھیک ہے تو ونڈا دینا بھی آپ نے دو ٹائم پہ ہے آدھا ونڈا آپ فس ٹائم ڈال دیا کریں آدھا ونڈا جو ہے وہ آپ سیکنڈ ٹائم ڈال دیا کریں تو لوگ جو ہیں وہ جب جانوروں کی ملکنگ کرتے ہیں یعنی ان کا دودھ دوتے ہیں تو اس کے ساتھ ونڈا ڈالتے ہیں تاکہ جانور جو ہے وہ کھڑا رہے فوراں دودھ دونے کے بعد وہ بیٹھے نا اگر جانور فوراں بیٹھ جاتا ہے تو اس کے جو تھن ہوتے ہیں اس کے سراغ کھلے ہوتے ہیں اس وجہ سے سادو کا مسئلہ زیادہ بان جاتا ہے تو اس سے اوپر اگر آپ کا جانور پندرہ کلو دودھ دے رہا ہے تو اسے آپ پانچ کلو ڈیلی کا ونڈا اور اٹھارہ کلو اگر دے رہا ہے تو اسے آپ چھے کلو روزانہ کا ونڈا تین کلو صبح اور تین کلو شام کو ڈالیں گے تو اگر آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ آپ کا جانور زیادہ سے زیادہ کتنا دودھ دیتا ہے تو آپ ونڈے کی مقدار بڑھاتے جائیں جانور بھی دودھ بڑھاتا جائے گا ایک وقت آئے گا کہ آپ اگر ونڈا بڑھا رہے ہیں تو آپ کا جانور دودھ نہیں بڑھائے گا اس کا مطلب ہے کہ اس کا جو دودھ دینے کے اپٹنشل ہے اس کی پاور ہی اتنی سے زیادہ وہ دودھ نہیں دے سکتا تو فرنڈز یہ تھی ویڈیو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ نگے بان